بسم اللہ الرحمن الرحیم next question ہے question number 6 پہلے پانچ question ہم اس exercise کے solve کر چکے ہیں اب ہم کریں گے question number 6 اور اس سے اگلے والے question تو question number 6 میں دیکھیں یہ m ہے dx کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے یہ m ہے ہم لکھیں گے here here m کس کے برابر ہے m is equal to y power 4 plus 2y ٹھیک ہے اور n کس کے برابر ہے n is equal to xy cube xy cube plus 2 y power 4 minus 4x یہ کیا ہے n ہے m y کرتے ہیں تو کیا answer آتا ہے 4y cube plus 2 n x کرتے ہیں تو n x is equal to یہ x کی derivative 1 y cube آئے گا plus 0 minus 4 y cube minus 4 تو m y not equal to n x تو ہم کونسا سب سے پہلا rule apply یہ exact نہیں ہے equation so one is not exact one is not exact اگر یہ exact نہیں ہے یہ جو equation number 1 ہے تو ہم پہلا rule apply کرتے ہیں m y minus n x divided by n جو ادھر n x ہے تو نیچے وہی n آئے گا m y کا ہے 4y cube plus 2 minus n x یہ n x ہے minus y cube plus 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے divided by n کیا ہے n یہ ساری چیز ہے x y cube plus 2 y power 4 minus 4 x ٹھیک ہے is equal to یہاں سے کیا simplify ہو رہا ہے 4 میں سے ایک نکالیں گے تو 2 y cube plus 6 divided by یہاں سے کوئی چیز کامن تو نہیں آرہی کوئی چیز کامن نہیں آرہی ٹھیک ہے تو اس کو ہم separate نہیں کہا سکتے تو پہلا rule جو ہے وہ fail ہو چکا ہے دوسرا rule apply کرنے کے لئے ہم دوسرا rule apply کرنے کے لئے ہم لکھیں گے nx minus m y divided by m is equal to nx کیا ہے nx یہ والی چیز ہے یعنی کہ y q minus 4 y q minus 4 minus m y کیا ہے m y یہ ہے minus 4 y cube minus 4 y cube minus 2 divided by m m یہ ہے y 4 plus 2 y y کی پاہ 4 plus 2 y is equal to minus 2 y cube minus 6 divided by y کی پاہ 4 plus 2 y is equal to یہاں سے کیا چیز کامن آرہی ہے minus sorry اس میں سے minus 4 y cube میں سے minus کریں گے تو آئے گا ادھر بھی ہم نے تھوڑی سی غلطی کی ہے 4 میں سے ایک نکالیں گے تو 3 y cube آئے گا لیکن پھر بھی وہ fail ہی ہوتا ہے اس میں بھی minus 3 y cube آئے گا 4 میں سے ایک نکالیں گے تو 3 تو یہاں سے minus 3 کو کامن لیتے ہیں تو کیا آتا ہے y cube plus 2 divided by یہاں سے آپ y کامن لے لو تو کیا آئے گا y cube plus 2 یہ اسے کٹ جائے گا minus 3 by y function of y only function of function of y only ٹھیک ہے یہ صرف y کا function تو ہم if find کر سکتے ہیں now if find کرنے کے لیے ہم لکھیں گے if is equal to e کی پاور میں یہ جو answer آیا ہے اس کو لکھیں گے minus 3 by y اس کی integration کریں گے y کے لحاظ سے is equal to e کی پاور minus 3 شروع میں آیا جائے گا log of y is equal to minus 3 power میں چلا جائے گا minus 3 ٹھیک ہے log e سے کٹ جائے گا y کی پاور minus 3 اور one by y cube یہ آیا جائے گا اس کا if if کو اٹھا کے multiply کریں گے given equation کے ساتھ تو ہم لکھتے ہیں multiplying if with one one سے multiply کریں گے تو یہ چیز آئے گی اس کو مزید simplify کریں یہ y اور اس سے divide کریں گے تو y بچے گا plus 2 by y square ٹھیک ہے dx اس میں cancel ہو جائے گا plus x رہ جائے گا اس میں سے cancel کریں گے plus 2 y اور minus 4 x divided by y کا cube dy is equal to 0 اب یہ equation exact بن چکی ہے ٹھیک ہے ہم لکھیں گے 9 9 m y جو ہے کس کے برابر ہے یہ m ہے y کے لئے اس کی derivative لیں تو 1 یہ power اوپر چلا جائے گا y اوپر چلا جائے گا y کی power minus 2 ہو جائے گی minus 2 شروع میں آ جائے گا تو minus 4 ہو جائے گا اس 2 سے مل کے y کی power minus 3 یہ آپ پر power ہو لگا یہ derivative آیا n x کرتے ہیں n x کرتے ہیں تو یہ کیا ہے 1 x کے لئے سے تو یہ y کے لئے سے 0 ہو جائے گا کیونکہ y والا function constant ہے x کے respect تو x کا derivative لیں تو minus 4 divided by y cube یعنی x derivative 1 ٹھیک ہے تو 4 یہ وہی چیز آئی ہے 1 minus 4 y power minus 3 دونوں same ہیں so exact اب یہ exact آگیا تو کونسا فرمولا لگائیں گے now فرمولا لگائیں m dx m dx plus terms of terms of n without x جس میں x نہیں ہے وہ term ہم نے لکھنی ہے into dy is equal to constant constant ٹھیک ہے تو m کیا ہے یہ والا m ہے dx y plus 2 by y square یہ m ہے sr dx لکھ دیتے ہیں terms of n without x اس میں x موجود ہے اس کو چھوڑ دیں گے اس میں x موجود نہیں 2 y اس کو لکھیں گے plus 2 y لکھیں گے اور x موجود ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور by لکھ دیں d y is equal to ٹھیک ہے plus اس کی y کے لحاظ سے کہنی ہے 2 y square divided by 2 power rule لگائیں y is equal to c 1 2 2 سے cut گیا مزید simplify کر لیں بے شاک x y plus 2 x divided by y square plus y square is equal to c 1 یہاں تک بھی لکھیں تب بھی ٹھیک ہے مزید کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس کوششن کا جنرل solution ہے c 1 اس کا arbitrary constant ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا کوششن نمبر 6 اس کے بعد چلتے ہیں کوششن نمبر 7 کی طرف کوششن نمبر 7 میں ہمارے پاس کیا دیا ہوا here here m کس کے برابر m is equal to x square plus y square plus 2 x تو یہ 0 ہے یہ 2 y اور n x کریں تو یہ 0 ہو جائے x کے لئے حال سے دونوں برابر نہیں ہیں not equal to n x so one is not exact اس کو one کا نام دے given equation one is not exact given equation وہ exact نہیں ہے اگر وہ exact نہیں ہے تو پہلا rule apply کریں m y minus n x divided by by n n 2y is equal to 2y divided by 2y is equal to one تو function of x only answer to one آیا تو میں کیوں لکھنے جا رہو function of x only دیکھیں اس میں آپ ساتھ x 1 کی جگہ یہ لکھ سکتے ہیں x کی power 0 x کی power 0 تو function ہوا نا پھر x کا تو یہ ہمارے is equal تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں ہم لکھیں گے now m y کس کے برابر ہے now m y یہ سارا m ہے اس کا ہم y کے لئے حاصل لیں تو یہ 0 ہو جائے گا یہ آجے گا 2y e x e x x ملٹی پلائی ہوگا نا چلیں e x y رہنے دیں و constant ہے اور یہ دونوں برابر ہیں so exact so exact ہے یہ اگر exact ہے تو ہم کیا کریں m dx یہ فرمگا لگائیں گے terms of n without x without x اور dy لکھیں کے 7 is equal to constant constant تو m کیا ہے یہ ساری چیز میں اس کو کھول کے لکھ دیتا ہوں e x ساتھ پلس e کی پاور x y سکو پلس e 2x e کی پاور x یہ سارا m ہے dx terms of n without x تو اس میں کوئی term نہیں ہے a کی term ہے a کی term اس میں x موجود ہے تو اس میں لکھ دیں nil ایس کوئی بھی term نہیں ہے تو لکھ دیں constant اب اس کو integrate کرنا کرتے ہیں e ki power x چلیں اس کو by parts کرتے ہیں integrate یعنی ki e ki power x square as it is e ki power x integration e ki power x ہوتی ya minus e ki power x is tera rakhیں gے x square derivative kaya 2x یہ ایک دفع derivative ہو گیا اس کا integration is ki ایک df by parts ہو گی is ki y square constant ہے ٹھیک ہے اس کی b integration by part کرتے ہیں 2 into x اور e ki power x by parts کرتے ہیں x as it is likھیں gے e ki power x integration e ki power x ہوتی ہے minus e ki power x as it is ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ٹھا گی در لکھا پھر x derivative one ہو گیا dx is equal to یہ constant آئے گا تو ادھر آپ general constant لکھتے c اس کے بعد کا چیز رہ گیا x square e ki power x minus آپ دیکھیں بے شک آپ اگر اس کو ایک دفعہ لکھ لیتے اس کی integration open نہ کرتے اس کو اس سے cancel کر دیتے تو تاب بھی ٹھیک تھا اس کو آپ ایسی رہنے دیں 2 into x e ki power x dx ٹھیک ہے یہ کہ چیز آئی ہے ہمارے پاس minus 2 x e ki power x dx plus e ki power x y square plus 2 x e ki power x dx is equal to constant یہ دیکھیں یہ سیم ہے تو یہ کٹ جائیں گی تو کیا بچا بچا x square e ki power x plus e ki power x y square is equal to constant تو یہ ہے اس question کا general solution یہاں سے آپ e ki power x کو عمل لے x square plus y square is equal to c اس کو rearrange کر کے ہم نے لکھ دیا یہ given differential equation question number 7 ہے i think اس کا general solution ہے next question ہے question number 8 ہم question number 8 میں لکھیں solution اور here here ہمارے پاس m کس کے برابر x square plus y square n کس کے برابر ہے minus 2xy minus 2xy اس کو 1 کا نام دے m x is equal to 2x آئے گا sorry m y کرنا m y y کے لیاس اس کا derivative لینا 2y آئے n x کرتے ہیں تو اس کا answer آئے گا minus 2y تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں m y not equal to n x so one is not exact one is not exact differential equation اگر یہ exact نہیں ہے پہلا equal to m y kia 2y minus n x kia minus 2y minus plus 2y divided by n kia minus 2x y is equal to 4y divided by minus 2xy y 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 x x is cancer آئے گا یہاں تک صرف function of x is function of function of x only x only if x is equal to e minus 2 by x 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 minus 2 log e kut jay gah 1 by x square to y f qui value a g x x x x y x x x x x x بن گئی ہے کیوں ایکزیکٹ بن گئی ہے now m y یہ m ہے m y کریں گے تو 2 y by x square آئے گا n x کریں گے تو x اوپر جا کے x پار منس 1 ہو جائے گی منس 1 پاور رول لگائیں گے منس 1 شروع میں آئے گا منس منس پلاس ہو جائے گا x پار منس 2 ہو جائے گی اوپر نیچے آکے وہ پلاس ہو جائے گی تو 2 y constant ہے ایسے ہی رہے گا تو دونوں برابر ہیں m y برابر ہے n x کے so exact ہے equation so given equation ہے exact ہے تو exact equation کا ہم general solution لکھتے ہیں m dx یہ میں drag لکھنے لگا ہوں آپ بار بار فرمولا مجھ سے لکھا رہے ہیں تو m dx یہ m ہے 1 پلاس y square divided by x square dx پلاس terms of x terms of n without x n کی وہ term میں لکھنے ہیں جن میں x نہیں ہے تو a کی term ہے یہ ساری اس میں x موجود ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے اس میں لکھیں گے nil nil dy is equal to constant c لکھ دو تو یہاں پر اس کے x کے لئے 1 کی integration کرو گے تو answer آئے گا x ٹھیک ہے اور x square کی integration کرو گے تو یہ ہو جائے گا y square constant x square اوپر جا کے minus 2 ہو جائے گا minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 plus یہ constant ہو جائے جا کے وہ نیا constant آ جائے گا چلیں اس کو c1 کہہ لیتے ہیں یہ دہ c ہے تو x minus آ جائے گا minus 2 plus minus y square divided by x is equal to c2 اس کو نام دے دیں تو یہ کیا ہے ہماری given differential equation کا general solution ہے ٹھیک ہو گیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ rule apply کریں پہلے سب سے پہلے check کریں یہ دونوں برابر آتے ہیں کہ نہیں اگر نہیں آتے تو آپ rule apply کریں rule apply کریں if find کریں if کو multiply کریں تو exact بن جاتی ہے exact کے طریقے سے اس کو solve کر کے answer لکھ لیں just یہ simple سا طریقہ کار ہے